السلام علیکم آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹر میں خوش آمدید تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بل نوٹفیکشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک انوکھی اور ناقابل یقین کہانی نوے کروڑ پارٹ ٹو لے چلو اسے دروغہ کے پاس اس نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا اسے دروغہ ہی دے گا اس کے پیچھے سے ایک کڑکتی آواز اپری تو وہ اندر تک کھیل گیا جب اس نے مور کر دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی اتنی جرونی شکل اور ایسے لمبے چوڑے جسم اس نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے تھے وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے قبر والے آدمی کا بازو پکڑا تھا اس احساس سے ہی اس کا روان روان کانپ رہا تھا کہ نہ جانے اب اس کا کیا انجام ہوگا وہ بد حیبت مخلوق تعداد میں چار تھے انہوں نے اس کو اٹھایا اور ایک طرف چل دئیے سرخ زمین ایک جگہ سے ٹیلہ نماتی اس ٹیلے پر پہنچتے ہی دوسری طرف اسے ایک چار دیواری نظر آئی جو عجیب دھات سے بنی ہوئی تھی اور اس کی دیواریں تاحد نظر اطراف میں اور آسمان کی طرف پھیلی ہوئی تھی غرض یہ کہ ان دیواروں کا کوئی آخری سیرہ نظر نہیں آ رہا تھا اس چار دیواری میں ایک بہت بڑا دروازہ لگا ہوا تھا جس کے باہر دو دربان مقرر تھے ان کی حیبت بھی انہی لوگوں سے ملتی جلتی تھی جو اسے اٹھائے ایک طرف لیے جا رہے تھے چار دیواری کے سامنے کافی دور ایک بہت بڑا محل سا بنا ہوا تھا وہ چاروں اسے اٹھائے اندر داخل ہو گئے مختلف رہداریوں سے گزرتے وہ اسے ایک دربار نمہ جگہ پر لی آئے سامنے ایک بہت بڑا تخت لگا ہوا تھا جس پر ان چاروں سے زیادہ خوفناک شخص براجمان تھا تو یہ ہے وہ شخص جس نے ہمارے کام میں متاخلت کی ہے تخت نشین کے مو سے کڑکتی آواز نکلی کیا نام ہے تمہارا؟ پھر سے سوال ہوا رپورٹر نے تھوک سے گلہ تر کی اور حکلاتے ہوئے بولا ککک کامران کیا تمہیں نہیں معلوم کہ قدرت کے کاموں میں متاخلت نہیں کرتے کامران؟ اس خطہ پر تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے؟ جانتے ہو؟ تخت نشین نے قدرِ غصے میں پوچھا قدرت کے کام؟ میں سمجھا نہیں میں کہاں ہوں؟ کامران نے اپنے ہواس پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تم اس وقت جہنم کی سرزمین پر ہو میں جہنم کا دروگہ ہوں جس شخص کو عذاب دیا جا رہا تھا وہ ایک بہت بڑے گناہ کا مرتقب ہوا تھا اللہ نے اسے قیامت تک عذاب میں مبتلا رکھنے کا حکم دیا ہے مگر تم نے ہمارے کام میں تانگڑا دی بولو کیوں کیا تم نے ایسا؟ دروگہ کی آواز آخری جملہ کہتے ہوئے اور بھی انچی ہو گئی یوں لگ رہا تھا جیسے بجلیاں کڑک رہی ہوں جب کامران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو دروگہ پھر بولا لے جاؤ اس نابکار کو اور اس کی روح کو جہنم کی آگ میں ڈال دو رک جاؤ اچانک ہی یہ آواز سنتے ہی کامران کی طرف بڑھنے والے وہ چاروں شخص رک گئے اور آواز کی سمت دیکھا وہ ایک معصوم اور پاکیزہ صورت بیس سالہ نوجوان تھا جو صورت سے کوئی شہزادہ لگ رہا تھا اس کے سر پر سونے کا تاج تھا اور اس نے اپنا لباس پہن رکھا تھا کہ کامران نے کبھی زندگی میں نہ دیکھا تھا اسے دیکھتے ہی دروگہ تخت سے اترا اور ایک سائٹ پر تعظیم کے انداز میں کھڑا ہو گیا اس شخص نے بے شک گناہ کیا ہے مگر وہ اس سے انجانے میں ہوا اور جب تک اس کی عمر باقی ہے اسے دنیا میں چھوڑنا پڑے گا ویسے بھی یہ ایک حساس دل نرم طبیعت کا مالک ہے اس نے بے شک حقوق اللہ چھوڑ رکھے ہیں مگر حقوق اللہ بعد کا اس نے ہر طرح سے خیال رکھا ہے کسی پڑوسی کو تنگ نہیں کیا کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا اور نہ ہی اس نے اپنے بچوں کو کبھی حرام کا لکمہ کھلایا اپنی کمائی میں سے اس نے ایک مخصوص حصہ غریبوں کے لیے وقف کر رکھا ہے اگر اس سے کوئی رشتہ توڑتا ہے تو یہ بغیر مفاد کی طلب رکھے اس رشتے کو جوڑتا ہے پھر کون سا ایسا گناہ تم نے دیکھا کہ اسے توزخ میں لے جا رہے ہو ایک مفصل تقریر کے بعد نوجوان نے دروگہ کی طرف سوال طلب نظروں سے دیکھا دروگہ پشمان انداز میں نظریں نیچے کیے کھڑا رہا جب خوبصورت نوجوان نے اسے خاموش دیکھا تو کامران کی طرف پڑھا کامران کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کی زنجیریں ٹوٹ کر گر پڑیں اور اس کے قدم ہوا میں اٹھ گئے کافی دیر اوپر اٹھنے کے بعد وہ ایک مانوس ماحول میں پہنچ گیا یہ قبرستان تھا اور اسی قبرستان کے پاس وہ دونوں کھڑے تھے مگر اب قبر صحیح سلامت تھی اور کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی کامران حیرت زدہ سا اس ماحول کو دیکھے جا رہا تھا سب کچھ اسے خواب کی طرح لگ رہا تھا اس نے اپنی انگلی دانتوں میں دبا کر زور سے کٹا تو تکلیف کا احساس ہوتے ہی اسے معلوم ہو گیا کہ یہ سب حقیقت ہے خوبصورت نوجوان اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اب تم یہاں سے جاؤ اور آئندہ اللہ کے کاموں میں دخل نہ دینا اللہ کے حکم پر آج تو میں نے تمہیں بچا لیا مگر آئندہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا خوبصورت نوجوان اپنی بات مکمل کر کے اسے دیکھے جا رہا تھا مگر آپ ہیں کون اور یہ سب کیا تھا اس شخص کو کیوں عذاب دیا جا رہا تھا حالات ٹھیک ہوتے ہی اس کی متجسس فطرت جاگ اٹھی تم یہ سب کیوں جاننا چاہتے ہو بھول جاؤ کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا اور حقوق اللہ بھی پورے کرو نماز پڑھا کرو روزے کا احتمام خضوع خشو سے کیا کرو خوبصورت نوجوان نے ناسحانہ انداز میں کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے پتا چل جائے کہ اس آدمی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تو میں ایک رپورٹ بناوں گا اسے اخبار میں شائع کرواؤں گا ہو سکتا ہے اس واقعے کو جان کر اور بھی کئی لوگ اپنے آپ کو درست کر لیں ٹھیک ہے اگر تم زد کرتے ہو تو بتائے دیتا ہوں میں تمہارے کندوں پر بیٹھے دونوں فرشتوں میں سے ایک ہوں مجھے تمہاری نیکیوں کا حساب لکھنے کے لیے اس بلند مرتبہ ذات نے مقرر کیا ہے جس اللہ نے یہ کائنات تخلیق کی تمہیں اور مجھے بنایا اسی نے تم انسانوں کے لیے دو راستے بھی بنا دئیے ایک راستے پر چل کر اس ذات کی قربت حاصل ہوتی ہے اور دوسرا راستہ تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے تم انسانوں کو ہم سے افضل اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایش و نشات کے راستے کو چننے کا اختیار ہوتے ہوئے بھی تم پرہزکاری کا راستہ چنتے ہو مگر انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا اور اس کے لطف بھرے لالچ کی خاطر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لیتے ہیں یہ انسان جو عذاب میں مبتلا تھا یہ بھی نفس امارہ کی تسکین کے لیے اللہ کے اکاموں کو بھول گیا اور شرک کر بیٹھا اس شخص نے دنیاوی لذتوں کی خاطر اللہ کی قربت کا راستہ چھوڑ کر تباہی و بربادی کا راستہ اختیار کیا اس کا نام شاہد تھا دس سال کی عمر میں ہی اس کی ذہانت کا لیول بہت ہی شاندار تھا اس نے غربت زدہ ماحول میں آنکھ کھولی تھی اس کے والد سوم و صلات کے پابند تھے اور اسے بھی تاقید کیا کرتے تھے بچپن میں تو وہ باپ کے ساتھ مسجد جاتا ان کی پیروی میں نماز ادا کرتا مگر جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے دماغ میں باغیانہ خیالات کی یلکار ہونے لگی اس کا باپ پانی پوری بیشتا تھا اس کا مامدنی سے وہ گھر کا خرچ بھی چلاتا تھا اور اس کی پڑھائی کا خرچ بھی ادا کرتا تھا اکثر جب وہ اپنے کلاس فیلوس کو رنگ برنگی چمکتی گاڑیوں پر آتے دیکھتا تو اس کے باغیانہ خیالات اور پروان چڑھتے ماں کی بات اسے یاد آتی تو وہ چرسا جاتا اس کی ماں اسے کہا کرتی تھی بیٹا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو شکر کرنے سے اللہ زیادہ دیتا ہے کچھ کھاؤ تب بھی شکر ادا کرو کسی مصیبت سے بچ جاؤ تب بھی شکر ادا کرو وہ اسی امید پر ماں کے کہنے پر عمل کرتا کہ شاید اللہ دوسرے دن اس کی قسمت پلٹ دے وہ سو کر اٹھے تو یہ دڑبا نمہ گھر ایک محل بن جائے شاندار گاڑیاں اس کے محل کے باہر کھڑی ہوں اور وہ اکیلا ان کا مالک ہو مگر اس کی یہ امید نا امید ہی رہی آہستہ آہستہ اس نے شکر کرنا چھوڑ دیا نمازے تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکا تھا اس کی سوچ کے مطابق یہ نعوذب اللہ ایک فضول کام تھا شیطان بھی ایسے لوگوں کی تاک میں رہتا ہے جو اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اس ذات کو صرف ایک بہم خیال کرتے ہیں انہی دنوں اس کے گھر کے سامنے والے گھر میں ایک پرسرار شخص آ کے رہنے لگا وہ گھر کافی وسیع و عریض تھا شاہد کے گھر سے کئی گناہ بڑا تھا شاہد کا خیال اس کی طرف نہ جاتا مگر چند پرسرار باتوں کی وجہ سے وہ اس شخص کی ٹو میں لگ گیا ہوا کچھ ہیوں کہ پہلے پہل تو وہ شخص موٹر سائیکل پر آتا جاتا اس سے ملنے ملانے والے لوگ لمبی لمبی گاڑیوں پر آتے تھے شاہد اس کو اس لیے نظر انداز کر دیتا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ اس کے جاننے والے یا رشتہ دار ہوں جو کہ خود تو امیر ہیں مگر بیچارہ ان سے غریب ہے مگر چند ہی دنوں میں وہ شخص ایک نئی موڈل کرولا میں نظر آیا اور پھر دو ہفتوں کے بعد اس شخص کے پورچ میں لینڈ کروزر اور دو عدد اور گاڑیوں کا اضافہ ہو گیا جن کو وہ شخص خود استعمال کرتا تھا اپنی چھت پر چائے پیتے ہوئے کہ شاہد اسی شخص کے گھر میں جھانک رہا تھا کہ سامنے برامدے سے وہ شخص نکلا اور شاہد کی طرف دیکھ کر اپنا دائیا ہاتھ ہوا میں لہر آیا فاصلہ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہونٹوں پر پھیلی مسکراہت بھی شاہد کی نظروں سے پوشیتا نہ رہ سکی شاہد نے حیرت سے پہلے پیچھے اور پھر بائیں دیکھا مگر وہاں ایسا کوئی نہیں تھا جس کو دیکھ کر وہ سمجھتا کے سامنے والے نے اسے اشارہ کیا ہے پھر جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا تو اس شخص نے شہادت کی انگلی اس کی طرف کی شاہد نے اپنے ہاتھ کو مورتے ہوئے چاروں انگلیاں سینے پر رکھ کر اس سے تزدیک چاہی تو اس شخص نے ہاں میں سر ہلا دیا شاہد سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا اترا اور دروازہ کھلتے ہی سامنے گیٹ پر اس شخص کو اپنا منتظر پایا اس شخص نے اسے آنے کا اشارہ کیا اور خود مڑ کر گیٹ کے پیچھے غائب ہو گیا شاہد نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر وہ اس شخص کے گھر میں داخل ہو گیا یہ اس کا تباہی کے راستے پر پہلا قدم تھا وہ شخص اس کو لیے برامدے سے گزرتا ایک کمرے میں داخل ہوا کمرے میں ترہا ترہا کی خوشبوئیں اور اگربتیوں کا دھوان پھیلا ہوا تھا سامنے دیوار میں ایک بڑا سا چوکھٹا بنا ہوا تھا اگربتیوں کے دھوئے کا مخرج وہی تھا اس چوکھٹے میں ایک بڑی سی مورتی استادہ تھی اس پرسرار شخص نے پہلے مورتی کو سجدہ کیا پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا شاہد حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا شاہد آگے آؤ اور مورتی کو سلام کرو پرسرار شخص نے بغیر مڑے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا شاہد نے کسی معمول کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کی پھر وہ دونوں چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے شاہد اس شخص کی امارت سے بے پناہ مروب ہو رہا تھا اس شخص نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو شاہد صوفے پر بیٹھتے ہی جیسے اس میں تھسزا گیا آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں میں تو تمہارے سارے حالات سے باخبر ہوں شاہد کس غریبی کی حالت میں تم نے اب تک زندگی گزاری ہے انہی حالات سے تمہیں نکالنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں پرسرار اجنبی نے خاموش ہو کر اس کی حالت کا لطف اٹھایا ایک مکروم اسکراہت اس کے لبوں پر کھیل رہی تھی کیا واقعی تم میری زندگی بدل دو کے کیا میں بھی اپنے دوستوں کی طرح زندگی کا لطف اٹھا سکوں گا نا نا میں نہیں تم خود اپنی زندگی بدلو کے شاہد تم نے سنا ہوگا نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے پر میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں شاہد نے کہا میں تم سے کوئی چیز نہیں لوں گا بلکہ میں تمہیں اپنے مذہب میں شامل ہونے کی دعوت دوں گا اگر تم نے یہ مذہب قبول کر لیا تو ہر طرح کا عیش و آرام تمہیں ملے گا دوسری صورت میں تم اسی غربت کی چکی میں خود پستے رہو گے شاہد اپنے مستقبل کے سہانے خواب بننے میں مصروف ہو گیا اگر تمہیں منظور نہیں تو ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو اور اس بات کو بھول جانا نہیں نہیں میں تمہاری پیشکش قبول کروں گا ویسے بھی میرے مذہب نے مجھے کیا دیا ہے صرف بھوک لاچاری اور احساس کم تری میں تو بہت پہلے کا اپنے مذہب کو خیرہ بات کہہ چکا ہوں تم بتاؤ تمہارے مذہب کے لیے یعنی اس میں شامل ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا بہت اچھا شاہد مجھے تمہارا جواب پسند آیا زیادہ مشکل نہیں ہے تم کو اس مورتی کو سجدہ کرنا ہوگا ہر اتوار کے دن اپنے گھر میں اس کی پوجہ کرنی ہوگی جس کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا پھر شاہد اس شخص کے رنگ میں رنگتا گیا اس نے شاہد کو بہت سے جنتر منتر سکھائے شاہد کو ایک علیدہ گھر لے دیا جس میں ایک تیخانہ تھا جس میں اس نے ہر طرح کی مورتیاں رکھ چھوڑی تھی اس نے گھر میں ماں باپ کو بتایا تھا کہ اس کی ایک اچھی جگہ پر نکری لگ گئی ہے سارا دن وہ ادھر ادھر آوارہ گھومتا رہتا کبھی کسی فہاشی کے اٹھے پر تو کوئی دن اس کا کسی شراب خانے میں گزرتا رات ہوتے ہی وہ گھر آتا اور جب ماں باپ سو جاتے تو تیخانے میں اتر جاتا اور بھتوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس شخص کے بتائے ہوئے منتر پڑتا رہتا اسی طرح ایک رات شاہد کی ماں کی کھٹکے سے آنکھ کھلی تو اس نے ساتھ سوئے ہوئے خاون کو بھی جگہ دیا اتفاقاً اس دن شاہد کے کمرے میں موجود تیخانے کا دروازہ کھلا تھا اس کے ماں باپ جب اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس دروازے کو دیکھ کر اچمبے میں پڑ گئے پھر سب سے پہلے شاہد کے باپ کو ہوش آیا اس نے ڈرتے ڈرتے تیخانے کی سیڑھیوں پر قدم رکھا زور زور سے منتر پڑھنے کی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی وہ دونوں تیخانے میں اترے ہی تھے کہ انہیں اپنی زندگی کی تلخ سچائی کا سامنا ہوا ایک بڑا سا بدھ جس کے بہت سے ہاتھ تھے ہر ہاتھ میں کوئی نہ کوئی اوزار تھا کسی میں تلوار کسی میں ترشول اور اس کا بیٹا اس بدھ کے سامنے بیٹھا آنکھیں بند کیے سجداریس تھا اور موں سے کوئی منتر پڑھ رہا تھا شاہد شاہد کے باپ کے موں سے چیخ نما آواز نکلی وہ بہت غصے میں تھا اس کے پیچھے کھڑی ماں بھی خوف سے کانپ رہی تھی شاہد کے منتر بند ہوئے اور وہ اٹھ کھڑا ہوا تو آخر آپ لوگوں کو معلوم ہو ہی کیا ہاں ہم تجھ بدبخت سے آج واقف ہو ہی گئے نہ جانے میری تعلیم میں ایسی کون سی کمی رہ گئی جو تُو نے ہمیں یہ دن دکھایا شاہد چھی مجھے تو تجھے اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ہم دونوں گناہوں سے بھرے اس گھر سے جا رہے ہیں اتنا کہہ کر شاہد کا باپ پلٹا رک جائیے ابو میں نے یہ سب کچھ آپ کے سکھ کے لئے کیا ہے یقین جانئے جب سے میں نے آپ کا مذہب چھوڑ کر یہ سچا مذہب اختیار کیا ہے مجھ پر خدا کی کرپا ہو گئی ہے میری مانے تو آپ ہی میرے ہی بھگوان کو سجدہ کریں شاہد کی بات ابھی موں میں ہی تھی کہ اس کے باپ نے اسے زور سے تپڑ مارا دور ہجہ زلیل اپنا ناپاک جسم مجھ سے دور لے جا مجھے لے پلٹ گیا ابھی دونوں کے قدم تیخانے کی ابتدائی سیڑھیوں پر ہی تھے کہ تلوار کی چمک ایک پل کو ابری اور دونوں کے سر کٹ کر سیڑھیوں سے لڑکتے چلے گئے جبکہ دھڑ ایک دھماکے سے سائٹ پر گر گئے تیخانے کا فرش خون سے سرخ ہو چکا تھا اور شاہد کے والدین کے کٹے سروں کی آنکھوں میں ابھی تک حیرت بھری ہوئی تھی کیا غلط کیا تھا میں نے آپ دونوں کے لئے دولت کمائی آپ نے مجھے ہی غلط کہا یہی نہیں بلکہ مجھے تھپڑ بھی مار دیا شاہد خون آلود تلوار ہاتھ میں لیے ان کے اردگرد گھوم کر ہزیانی انداز میں چیخ رہا تھا اچانک اسے قدموں کی آواز سنائی دی وہ جانے یہ سب کچھ کیسے ہوا وہ شخص اسے اپنے آپ سے الگ کرنے لگا اور عجیب نظروں سے دیکھنے لگا میرا یقین کرو میں نے جان بھوچ کر نہیں مارا تم نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا شاہد اس شخص نے اسے کندوں پر ہاتھ رکھ تسلی دی تمہارے اس کام سے خوش ہو کر دیوتاؤ نے تمہیں وہ آئینہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کی حصول کے لیے بہت لوگ اپنی جان گواں بیٹھے ہیں ایسا کیا ہے اس آئینے میں وہ بہت بیش قیمت آئینہ ہے شاہد بظاہر تو وہ ہاتھ میں پکڑنے والا ایک عام سا آئینہ ہے مگر اس کی سطح پر ہاتھ رکھ کر اگر کوئی خواہش کی جائے تو وہ پلک جھپکتے پوری ہو جاتی ہے ان لاشوں کو اسی تیخانے میں گار دو اور میرے ساتھ آؤ شاہد نے اپنی ماں اور باپ کی لاشوں کو وہیں دفنایا اور تیخانے سے نکل کر اس شخص تم اکیلے آگے جاؤ شاہد وہ سامنے والا پہاڑ چڑھو گے تو تمہیں ایک شہر کے خندرات نظر آئیں گے ان خندرات میں بہت سے گھر ہیں جو تباہ ہو چکے ہیں مگر ایک گھر ایسا ہے جو ابھی صحیح سلامت ہے اس میں داخل ہو جانا اس گھر کے کسی کمرے میں وہ آئینہ ہے تم نے بغیر کسی چیز کے ہاتھ لگائے وہ آئینہ اٹھا لینا ہے اور جلدی سے وہاں سے واپس آ جانا ہے یاد رہے اس آئینے کو اس کے دستے کی طرف سے پکڑنا ہے اس کی سطح پر تمہارا ہاتھ نہ لگے اتنا کہہ کر اس شخص نے شاہد کو الویدہ کیا اور وہ اونچے پہاڑ کی طرف بھڑ گیا جس کے پیچھے اس کا مستقبل آئینے کی شکل میں اس کا انتظار کر رہا تھا